دوستو آج کے سمجھ میں روپائی کمانا کتنا آسان ہو گیا ہے اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہو سہر کی طرف بھاگ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں گاؤں میں دوستو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سہروں میں بھی نہیں ملتی ہیں اور گاؤں کے لوگ اس کی کوئی اہمیت نہیں کرتے ہیں میں نے آج گاؤں میں ایک ایسا پروڈکٹ دیکھا جس کی بہت ہی زیادہ قیمت ہے اگر آپ اسے آن لائن جیسے کہ امی جون ہو گیا آپ فلپ کارٹ سے کھریدتے ہیں تو یہ آپ کو پانسو روپائی کلو سے لے کر ایک ہزار روپائی کلو تک میں ملا ہے اور دوستو گاؤں میں لوگ اس میں آگ لگا دیتے ہیں یعنی کہ اس کو جلا دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں کرتے ہیں اگر اس پروڈکٹ کا بھیجنس رو کریں تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ گاؤں میں تو یہ مبت میں ملا ہے اون لائن اس کی اچھی خاصی قیمت مل رہی ہے اس کے علاوہ آف لائن اگر اسے آپ تیار کر کے آف لائن بھی سیل کرتے ہیں تب بھی آپ کو اچھا خاصا پروڈفٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو بجنس کیسے کرنا ہے کون سا پروڈکٹ ہے اور گاؤں میں کیسے کھوجیں گی پوری جانکاری ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی ایسی ریکویسٹ ہے اگر آپ پہلی بات چینل پہ آئے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو اچھا اچھی بجنس آئیڈیا اور لون آئیڈیا دیتے رہتے ہیں تو نمسکا دوستو میرا نام ہے بیجے بھدوریہ بجنس کے فنڈ آئے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں مہینے کا لاکھوں روپے کمائے تو آپ کو کہیں سہر جانے کی آپ سکتا نہیں ہے آپ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہیں گاؤں کے لوگ اچھا خاصا پیسہ بنا بھی رہے ہیں لیکن بہت سائے لوگ کیا ہے گاؤں چھوڑ کر سہروں میں جاتے ہیں اور سہروں میں جا کے کہیں جوب کرتے ہیں دوستو آپ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے پروڈکٹ خود سکتے ہو جن کا سہروں میں بہت ہی زیادہ قیمت ملتی ہے ساتھ ہی گئے سہروں میں آسانی سے پروڈکٹ ملتا بھی نہیں ہے آج میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آیا تھا اور گاؤں میں دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے کچھ جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی بہت ہی زیادہ قیمت ہے اور دوستو جب میں نے ان کو گاؤس کیا کہ یہ چیز تو بہت ہی بہمول ہے ساتھ میں اس سے اگر ہم نے آن لائن امیج آن اور خلپ کارٹ میں بھی سرچ کیا کہ یہاں پر یہ کیا ریٹ مل لہا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر سو گرام دو سو گرام کم سے کم کچھ نہیں دو سو ڈائیسو روپایت میں مل لہا ہے جبکہ گاؤں کے لوگ اس میں آگ لگا دیتے ہیں اسے جلا دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی جرورت نہیں ہے اور وہ سوچتے بھی نہیں ہے اس کے بارے ہم کہ یہ بھی ایک بیجنس ہو سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں اس پروڈکٹ کے پاس اور دکھاتے ہیں کہ کونسا پروڈکٹ ہے اور اس کا بیجنس کیا جا سکتا ہے آئیے میں دکھاتا ہوں آئیے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیتے ہیں جی دوستو میں یہاں پر یہ بھگی حیرتا تھا اس کو آپ جانتے ہیں کیا یہ یہاں پر ایسے ہی پڑا ہوہا ہے اس کی آگ لگا دیتے ہیں بہتو یہ دیتے ہیں یہ پورا بیو ایر liter پورا پڑا ہوا ہے اور اس کی یہاں پر کوئی بیلو نہیں ہے یہاں آپ کو تکرے ہوں گے کیا ہے یہ کیونکہ بہت سائے لوگ تو جان گئے ہوں گے جو ہم سے جوڑے ہوئے ہیں میں نے اس کا پہلے بہت پہلے ایک ویڈیو بنایا بھی تھا لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کو بھی دیکھیں میں بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھو پڑا ہوا ہے اس کی کوئی بیلو نہیں ہے دوسرے سے آگ لگا دی جاتی ہے میں نے یہاں پر اور بھی دیکھا اس سائے بھی پیڑ جو تھے اُدھر میں نے پیڑ دیکھے ان کے نیچے آگ لگا دی گئی وہاں پر بھی یہ بہت سارے پڑے ہوئے تھے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے دوسرے جس سے آپ پیسے بنا سکتے ہو سمجھئے دوسرے اور دوسرے اس کا کرنا کیا ہے یہ جو آپ دیکھیں اس کو سکھانا ہے سکھانے کے بعد اس کو پیس کر کے پاوڈر بنانا ہے صرف پاوڈر اور اس کا جو پاوڈر ہے دوستو بہت زیادہ قیمتی ہے یہ کیا ہے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ نہیں جانت میں بتا دیتا ہوں یہ گلوئے ہے گلوئے اور اس کو ہم کئی ایک ناموں سے جانتے ہیں الگ الگ جگہوں پر کیا کیا نام ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو اس جڑی بوٹی کو آن لائن جو بیچ رہے ہیں ان کا پہلے ہم آپ کو ایک جامپل دیتے ہیں میں اپنا موبائل کا سکرین ریکارڈک چالوں کر لیتا ہوں اور آپ کو فلپ گارڈ امی جانتا دکھاتا ہوں کہ گلوئے اس کا پاوڈر کس قیمت میں مل رہا ہے جسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہاں پر سچ کر رہا ہوں گلوئے پاوڈر یہ دیکھئے گلوئے پاوڈرائز میں نے سچ کیا اب سب سے اوپا تو انہوں نے دیا ہوا ہے کوئی ایک کلو کیجی کا پیکٹ ہے جو دے رہے ہیں چار سو اکیابن روپے میں آپ نے دیکھا یہ اس کے بعد دوسرا دے رہے ہیں کتنا تین سو چالس گرام دو سو پچھتر روپے تھا اس کے نیچے آپ دیکھئے سو گرام کا پیکٹ ہے دو سو چار روپے میں اور نیچے دیکھئے ایک سو انیاسی روپے کتنے کا ہے سو گرام نیچے آپ کو سو گرام کا دے رہے ہیں ساٹھ روپے کا یعنی کہ یہ پڑھ گیا آپ کے کتنے کا چھ سو روپے کلو اور دوستو یہاں پہ کئی ایک نام بھی دیے گئے آپ نام بھی دے سکتے ہیں جیسے گلو پاوڈر یہاں بولتے ہیں گڑوچی چونہ بولتے ہیں گڑو بیل بولتے ہیں اور اسٹو اسپینرہ کارڈی فولیا کئی ایک نام سے اسے جانا جاتا ہے تو آپ کے ہاں کس نام سے جانا جاتا ہے نیچے کمیٹ کر کے جبو بتائیے کہ اس چیز کو آپ کے ہاں کس نام سے جانتے ہیں دوستو اس کے پتوں کے گر بات کی جائے یہاں پر آپ کو میں نے جو دکھایا ہے یہ دیکھئے یہ گلو پاوڈر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ الگ الگ قیمت کا یہاں پر ملنا ہے یہ دیکھئے یہ تو عمی جان کا ہو گیا فلپ کارڈ پر بھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں فلپ کارڈ پر ہم چلتے ہیں اور فلپ کارڈ کے لیٹے دیکھیں گے کیا چل رہا ہے یہاں پر میں سچ کہتا ہوں گلو پاوڈر یہ دیکھئے ہندی میں سچ ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھئے گلو پاوڈر آپ کو ملنا ہے 99 روپے کا کتنا ہے 100 گرام اگر 99 روپے کا 100 گرام مال ہے تو بھی سمجھے 990 روپے کلو پڑا گیا یہ ایک ہی دو کمپنیاں کا دیا گیا ہے یہاں 300 گرام کا پیکٹ ملا ہے 400 روپے میں اب سمجھے دوستو جس چیز کو گاؤں کی لوگ آسانی سے جلا رہے ہیں اس کی کوئی بیلو نہیں ہے یہاں پر اس میں کیا ہے کافی موٹی موٹی پیلے ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کا فل بھی آپ کو دیکھاؤں گا یہ جو فل آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ فل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی گلوئی کا ہے یہ فل بھی دوستو اسی میں لگتا ہے اس پیڑ پر کوئی پتے نہیں ہیں میں آپ کو پتے بھی دیکھا دیتا اور یہ پیڑ پر دیکھئے میں آپ کو پیڑ پر بھی دیکھا رہا ہوں کہ کتنی زیادہ قوانٹیٹی کے ساتھ یہ پونڑے ہوئے ہیں پورے پیڑ پر یہ ہے دوستو زیادہ تار یہ گلوئی ہوتی ہے یہ نیم کی صبح مانی جاتی ہے اچھی مانی جاتی ہے مطلب کہ اگر پریوک کرنا ہے تو نیم کی گلوئی ہے تو زیادہ فائدہ کرتے ہیں لیکن نیم حجے کے ملتا نہیں ہے اور جو اس میں آن لائن بھی دے رہے ہیں بہت ہی کم جگہ پر نیم کا پریوک کیا گیا ہے کہ نیم والی گلوئی ہے زیادہ تر گلوئی نورمالی بک رہی ہے تو ہمیں اس گلوئی کا پاوڈر بنانا ہے سمجھئے دوستو بیجنس کتنا بہترین ہیں جو اچھی کہ مفت کی مل لئی مقت میں مل لئی یہ کوئی بھی اس کا چارج نہیں ہے اس طرح سارے پیڑ لگیاں سب ہی پر یہ لگوہ لگوہ دیکھنے کو مل جائے کہ سب ہی پر مل جائے گاؤں میں جازہ تر پیڑوں پر یہ مل جاتی ہے بیسے اسے لگانا بھی بہت آسان ہے اگر آپ اسے لگانا چاہیں اس کا آپ چاہیں کہ میں اس کے پیڑ کہاں سے نہیں اس کے لیے آپ کمنٹ کیجئے میں اس کا بھی طریقہ کو بتا دوں گا کہ اس کو پوڑانا اس کو تیار کرنا بھی بہت آسان ہے کسی بھی پیڑ پر آپ اسے لگا سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اوپر اسے آپ ڈال دیا تو آٹومیٹس سے جمین میں گارنے کا سکتا نہیں ہے پیڑوں پر ڈالنے ماتے سے یہ تیار ہو جاتا آپ سمجھئے اگر کسی پیڑ کے اوپر ڈال دیتے ہیں صحیح طریقے سے تو وہاں پر بھی یہ اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ مل لب کی کام کرتا ہے تو اس کا پاوڑر بنائیے مارکیٹ میں سیل کی گئے تو دوستو اس پرکات سے آپ ایک ایسا بیجنس کی شروعات کر سکتے ہیں جس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اون لائن دوستو بہت ساری کمپنیاں اپنا گلوئی پاوڑر بنا کے بیچ رہی ہیں تو آپ بھی بیچ سکتے ہیں اس میں کوئی خرچہ ہے نہیں آپ کو کیوال یہ گلوئی لینی ہے لکڑی لینی ہے جو گلوئی کی لکڑی ہے اس کو لینا ہے اس کو دھوب میں سکھانا ہے سکھانے کے بعد صاف کر کے اس کو پیسوا دینا ہے یا گھر پر ہی اس کو کوٹھ لینا ہے مسیروں سے کوٹھنے کے بعد پاوڑر بنائیے پاوڑر کو ڈب بی میں بنائیے ڈب بی آپ کو پلاسٹک کی پاس سات روپے میں مل جائے گی اس کو لیجئے اس میں ایک اسٹیکر لیولنگ کیجئے لیولنگ آپ کو دو سے دھائی روپے میں کے اندر پڑ جائے گی اس پر کاستے دس سے بارہ روپے آپ کا پیکنگ خرچہ آ جائے گا یا پھر آپ سالہ پنی میں بھی پیک کر کے بیش سکتے ہیں سالہ پنی جو کہ آپ کو ڈھائی سو تین سو روپے کیجی میں مل جاتی ہے اس میں آپ اسٹیکر لگائیں گے اسٹیکر بھی آپ کو دو ڈھائی روپے کے اندر پڑ جائے گا اور وہ اسٹیکر چپکانے کے بعد اسے آپ سیل کر سکتے ہیں آن لائن جانتا سیل ہو رہا ہے پروڈکٹ کو آپ سیل کر سکتے ہیں آن لائن پیسے کما سکتے ہیں دوستو دوسری بات ہے آس پاس کی آس پاس میں جتنے بھی میڈیکل شٹور ہیں وہاں پر بھی جا کر آپ اس کو دے سکتے ہیں وہ لوگ بھی رکھ لیں گے اس کے لئے پر راسن کی دوکان والی جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوائیاں رکھتے ہیں آرویدک ان کے پاس جا کر بھی آپ ان کی سپلائی دے سکتے ہیں اور دوستو اگر بیچنے کی بات آ جائے جیسے دوسرے لوگ بیچ رہے ہیں ہزار روپائی کے لوگ ہیں وہاں پانسو روپائی بیچ لیجئے چارسو روپائی کیجی بیچ لیجئے اس میں کیبال آپ کی محنت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر سکتے ہیں آپ سے کچھ نہیں ایک مہینے میں دس کلو بھی بیچ رہے ہیں آپ سمجھے دس کلو بھی اگر آپ بیچ رہے ہیں تو چھ سات ہزار روپائی ہوتے ہیں اور دوستو اون لائن زیادہ سے زیادہ مال سیل ہوتا ہے آل اوبر انڈیا سیل ہوتا ہے ہمارے دیش میں آج کے سوائے میں ڈیڑھ سو کروڑ لوگ ہیں اور ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں میں اگر ہجار دو ہجار آرڈر بھی مہینے میں آپ کو ملتے رہے تو سمجھے کتنا مال سیل کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ مال سیل کریں گے زیادہ پروفیٹ کمیں کریں گے دوستو اس پرکاس سے آپ اس کا پیچھنے شروع کر سکتے ہو پیسے کوا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا میراج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جب بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دن لگات